اس ملک میں کان مالک کی حالت بادشاہوں جیسی جگہ مزدور کی حالت فقیروں سے بھی بکتر ہے پچ گیا تو پھر ملیں گے جو مر گیا تو سلام آخری ہے پہلی بار آپ کو لیے چلتے ہیں زمین کے اندر دو ہزار فٹ کی گہرائی تک کوئلے کی کان جہاں مزدور کی ہر سانس موت کے سائے تلے گزرتی پیٹ کا اندر بجانے کے لیے انہیں روزانہ اس کالی وادی میں اترنا پڑتا ہے یہ گہرے کوئے اندر سے کیسے دکھائی دیتے ہیں آئیے آپ کو دکھاتے ہیں چکوائل کے سرسبز پہاڑوں کی گود میں گہرے کالے کنوں جو کان کنوں کے لیے موت کی وادی بن سکتے ہیں چار پانچ قسم کی گیسز ہیں وہ اگر کسی وجہ سے پیدا ہو جائیں تو وہ پھر خطرے کا باعث بن سکتی ہے ہم نے کوشش کرنا ہے کہ مائن کے اندر یہ نا پیدا ہوں ان کے جو جو وجوہات ہیں وہ ہم وہاں پہ پیدا نہ ہونے دیں تو ان گیسزیں بچے جا سکتا ہے اکسیجن کی ریشو ہے وہ 20.93 تقریبا یہ 21% ہوتی ہے اور مائننگ لا ہمیں باؤنڈ کرتا ہے کہ مائن کے اندر ہمیں 19 سے اگر کم اکسیجن ملے تو ہم ہرگز وہاں پہ نہ جائیں اور ورکرز کو نہ جانے دیں گہری اندھیری کھائی اور موت جیسی خاموشی سرپیٹنوں وزنی پہاڑ جو کسی بھی وقت اندر موجود مزدوروں پر گر سکتا ہے چکوال میں کوئلے کی جتنی بھی کانیں ہیں ان کی گہرائی دو ہزار فٹ سے شروع ہوتی ہے اور جس کان میں ہم جا رہے ہیں یہ بھی تقریبا اتنی ہی گہری ہے جہاں روزانہ مزدور اندر جاتے ہیں اور کوئلہ نکالتے ہیں بلاخر ہم اس مقام پر پہنچ گئے ہیں جہاں پر مزدور کان کو کارٹ کر کوئلہ نکال رہے ہیں اور جہاں سے کوئلہ نکالا جا رہا ہے اس کی ساخت بالکل قبر جیسی ہے اور یہاں الفاظ دم دوڑ جاتے ہیں دو فٹ کی جگہ سر پہ پہاڑ لیٹ کر کوئلے کا پہاڑ کارٹے مزدوروں کے لیے کھڑے ہونا تو دور کردن تک سیدھی نہیں کر سکتے اور اگر میتھین گیس جمع ہو یا آکسیجن کی کمی ہو جائے یا پھر کان بیٹ جائے تو یہ کانیں مزدوروں کی سانسیں چھیلیتی ہیں کوئی مزدور کی زنگی نہیں ہے یہ زنگی تو نہیں ہے یہ تو کبر میں آنا ہے لیکن کبر میں جانا ہے کیا کریں یہ صحت مزدوری ہے رو بھی لیتے ہیں اور حس بھی لیتے ہیں جیسا کبر ہے ایسا ہمارا کام ہے سمجھو لیکن بالبچہ ہے پیچھے اس کیلئے تو کچھ کامانا پڑے گا اور کوئی ہمارے پاس راستہ نہیں ہے ہم لوگ جب کام پہ آتا ہوں تو ہم لوگ کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ ہم زندہ نکلوں گا یا نہیں نکلوں گا اس مشکل مزدوری کی دن کی دہاڑی صرف ہزار روپے ہے کوئی مر جائے تو کان مالک ذمہ دار ہے نہ حکومت کتنے مزدور مر گئے ہیں اور کوئی ایسے کمپنی والے ہیں کہ ان کو موزہ بھی نہیں دیتا ہے جس کو سٹھ لگ جاتا ہے وہ دوائی بھی نہیں کرتا ہے اس کے اوپر کسی مزدور کا یو بھی اکار بھی نہیں بنتا ہے اور مزدور بوڑا ہو جاتا ہے اور بوڑا پا پلسن حکومت اور لوگوں کو دیتا ہے جو مین کے اندر بھی جاتے نہیں ہیں جو مزدور مین کے اندر کام کرتے ہیں ان کا کوئی سنائی نہیں ہمارا کوئی مائی باپ ہے ہی نہیں جکوال میں پنجاب کی پہلی موڈل کوئلے کی کان بھی بنائی گئی ہے تاکہ مائنز مینیجر کانگنوں اور دیگر سٹاف کو ٹریننگ دی جا سکے اور ہاتھ ساتھ سے بچا جا سکے لکڑے لگانے کے ایک ٹرک ہے ٹرک یہ ہے کہ ہم سیدھے کر کے لکڑیاں نہیں لگا سکتے لکڑیاں ہم نے خاص طور پہلا چیزی ایسے لگانا ہے اور اوپر سے جو ہم نے اوپر ہیڈ لگانا ہے اس کو ہم نے آری کے ساتھ تھوڑا سا کاٹنا ہے اس میں کٹ بنانا ہے تاکہ وہ اس میں پھنچ جائے کان کے اندر جانے والے مزدوروں کے چہرے پہ افسردگی ہوتی ہے کہ جانے کون سی مزدوری آخری ہو جائے شاہین نشال سمان جتوار شاہین نشال سان موسیقی